پیشہ خدمت ہے ملکی اور بین القومی عدیبوں کی تخلیقات پر مبنی سلسلہ زندگی کے موسم افسانہ سنیئے آپا تحریر ممتاز مفتی جب کبھی بیٹھے بٹھائے مجھے آپا یاد آتی ہے تو میری آنکھوں کے سامنے ایک چھوٹا سب بلوری دیا آ جاتا ہے جو مدھم لو سے جل رہا ہو مجھے یاد ہے ایک رات ہم سب چپ چاپ باورچی خانے میں بیٹھے تھے میں آپا اور امی جان کے چھوٹا بدو بھاگتا ہوایا ان دنوں بدو یہی چھ سات سال کا ہوگا امی جان میں باہ کروں گا واہ ابھی سے اچھا بدو تمہارا بیعہ آپا سے کر دیں گے ٹھیک ہے کیوں آپا کو کیا ہے ہم تو چھاجو باجی سے بیعہ کریں گے کیوں دیکھو تو آپا کیسی اچھی ہے میں بتاؤں کیسی ہیں ہاں بتاؤ تو بھلا بدو نے آنکھیں اٹھا کر چاروں طرف دیکھا جیسے کچھ ڈھون رہا ہو پھر اس کی نگاہ چولے پر آ رکی چولے میں اپلے کا ایک جلا ہوا ٹکڑا پڑا تھا بدو نے اس کی طرف اشارہ کی اور بولا ایسی پھر بجلی کے روشن بلب کی طرف انگلی اٹھا کر چیخنے لگا اور چھاجو باجی ایسی اس بات پر ہم سب دیر تک ہنستے رہے اتنے میں تصدق بھائی آ گئے اممہ کہنے لگی تصدق بدو سے پوچھو تو کہ آپا کیسی ہیں آپا نے تصدق بھائی کو آتے ہوئے دیکھا تو مو موڑ کر یوں بیٹھ گی جیسے ہنڈیاں پکانے میں منہمک ہو ہاں تو کیسی ہیں آپا بتاؤ بدو بتاؤں اور اس نے اپلے کا ٹکڑا اٹھانے کے لیے ہاتھ بڑھایا غالباً وہ اسے ہاتھ میں لے کر ہمیں دکھانا چاہتا تھا مگر آپا نے جھٹ اس کا ہاتھ پکڑ لیا اور انگلی ہلاتے ہوئے بولی بدو رونے لگا تو اممہ کہنے لگی پگلے اسے ہاتھ میں نہیں اٹھاتے اس میں چنگاری ہے وہ تو جلا ہوا ہے اممہ میرے لال تمہیں معلوم نہیں اس کے اندر تو آگ ہے نا اس وقت آپا کے موہ پر ہلکی سی سرخی دوڑ گئی میں کیا جانوں مجھے کیا پتا وہ بھرائی ہوئی آواز میں بولی اور پھونکنی اٹھا کر جلتی ہوئی آگ میں بے مصرف پھونکے مارنے لگی اب میں سمجھتی ہوں کہ آپا دل کے گہرائیوں میں جیتی تھی اور وہ گہرائیاں اتنی امیق تھیں کہ بات ابرتی بھی تو نکل نہ سکتی اس روز بدو نے کیسے پتے کی بات کی تھی مگر میں کہا کرتی تھی آپا تم تو بس بیٹھ رہتی ہو اور وہ مسکرہ کر کہتی پگلی چل پگلی اور اپنے کام میں لگ جاتی ویسے تو وہ سارا دن کام میں لگی رہتی تھی ہر کوئی اسے کسی نہ کسی کام کو کہہ دیتا اور ایک ہی وقت میں اسے کئی کام کرنے پڑ جاتے ادھر بدو چیخا آپا میرا دلیا ادھر اببہ گھورتے سجادہ ابھی تک چائے کیوں نہیں بنی بیچ میں امہ بول پڑتی بیٹا دھوبی کب سے باہر کھڑا ہے اور آپا چپ چاپ سارے کاموں سے نبڑ لیتی یہ تو میں خوب جانتی تھی مگر اس کے باودود جانے کیوں اسے کام کرتی ہوئے دیکھ کر یہ محسوس نہیں ہوتا تھا کہ وہ کام کر رہی ہے یا وہ اتنا کام کرتی ہے مجھے تو بس یہی معلوم ہوتا تھا کہ وہ بیٹھی ہی رہتی ہے اور اسے ادھر سے ادھر گردن موڑنے میں بھی اتنی دیر لگتی اور چلتی ہے تو چلتی ہوئی معلوم نہیں ہوتی اس کے علاوہ میں نے کبھی آپا کو کہہ کہہ مار کر ہنستے ہوئے نہیں دیکھا تھا زیادہ سے زیادہ مسکرا دیا کرتی تھی اور بس البتہ وہ مسکرایا اکثر کرتی تھی جب وہ مسکراتی تو اس کے ہونٹ کھیل جاتے اور آنکھیں بھیگ جاتی ہاں تو میں سمجھتی تھی کہ آپا چپکی بیٹھی سی رہتی ہے ذرا نہیں ہستی اور بن چلے لڑکر یہاں سے وہاں تک پہنچ جاتی ہے جیسے کسی نے اسے دھکیل دیا ہو اس کے بارعکس ساہرہ کتنی مزے میں چلتی تھی جیسے دادرے کی تال پر ناش رہی ہو اور اپنی خالہ ذات بہن ساجو جی کو چلتے دیکھ کر تو میں کبھی نہ اکتائی جی چاہتا تھا کہ با جی ہمیشہ میرے پاس رہے اور چلتی چلتی اس طرح گردن مڑ کر پنچم آواز میں کہے جی کیوں جی اور اس کی کالی کالی آنکھوں کے گوشتے مسکرانے لگے باجی کی بات مجھے کتنی پیاری تھی ساہرہ اور سرئیہ ہمارے پڑوس میں رہتی تھی دن بھر ان کا مکان ان کے کہکہوں سے گنجتا رہتا جیسے کسی مندر میں گھنٹیاں بج رہی ہوں بس میرا جی چاہتا تھا کہ انہی کے گھر جا رہا ہوں ہمارے گھر میں رکھا ہی کیا تھا ایک بیٹھ رہنے والی آپا ایک یہ کر دو وہ کر دو والی امہ اور دن بھر ہکے پر گڑ گڑ کرنے والے ابا اس رہے جب میں نے ابا کو امی سے کہتے ہوئے سنا سچ تو یہ ہے مجھے بہت غصہ آیا ابا کہنے لگے سجادہ کی ماں معلوم ہوتا ہے ساہرہ کے گھر میں بہت سے برطن ہیں کیوں بس تمام دن برطن ہی بجتے رہتے ہیں اور یا کہہ کہہ لگتے ہیں جیسے میلہ لگا ہو مجھے کیا معلوم آپ تو بس لوگوں کے گھر کی طرف کان لگائے بیٹھ رہتے ہیں اوف بھائی میرا مطلب تو یہ ہے کہ جہاں لڑکی جوان ہوئی برطن بجنے لگے بازار کے اس موڑ تک لوگوں کو خبر ہو جاتی ہے کہ فلان گھر میں لڑکی جوان ہو چکی ہے مگر دیکھو نا ہماری سجادہ میں یہ بات ہے ہی نہیں میں نے ابا کی بات سنی اور میرا دل کھولنے لگا بڑی آئی ہے سجادہ جی ہاں اپنی بیٹی جو ہوئی اس وقت میرا دل چاہتا تھا کہ جا کر باورچی خانے میں بیٹھ ہوئی آپا کا مو چڑاؤں اسی بات پر میں نے دن بر کھانا نہ کھایا اور دل ہی دل میں کھولتی رہی آخر اببہ جانتے ہی کیا ہیں بس ہکا لیا اور گڑ گڑ کر لیا زیادہ سے زیادہ کتاب کھول کر بیٹھ گئے اور گھٹ مٹ گھٹ مٹ کرنے لگے جسے کوئی بھٹے آرن مکی کے دانے بھون رہی ہو سارے گھر میں لے دے کے صرف تصدق بھائی ہی تھے جو دلچسپ باتیں کیا کرتے تھے اور جب اببہ گھر پر نہ ہوتے تو وہ بھاری سی آواز میں گایا کرتے جانے وہ کونسا شیر تھا وہ چپ چپ سے وہ بیٹھے ہیں آنکھوں میں نمیسی ہے نازک سی نگاہوں میں نازک سا افثانہ ہے آپاں انہیں گاتا ہوا سن کر کسی نہ کسی بات پر مسکرا دیتی اور کوئی بات نہ ہوئی تو وہ بدو کو ہلکا سا تھپڑ مار کر کہتی بدو رونا اور پھر آپ ہی آب بیٹھی مسکراتی رہتی تصدق بھائی میرے پھوپا کے بھائی تھے انہیں ہمارے گار آئی یہی دو ماہ ہوئے ہوں گے کالج میں پڑھتے تھے پہلے تو وہ بورڈنگ میں رہا کرتے تھے پھر ایک دن جب پھوپی آئی ہوئی تھی تو باتوں میں ان کا ذکر چھڑ گیا پھوپی کہنے لگی بورڈنگ میں کھانے کا انتظام ٹھیک نہیں لڑکا آئے دن بیمار رہتا ہے امہ اس بات پر خوب لنی کہنے لگی اپنا گھر موجود ہے تو بورڈنگ میں پڑے رہنے کا مطلب پھر ان دونوں میں بہت سی باتیں ہوئیں امہ کی تو عادت ہے کہ اگلی پچھلی تمام باتیں لے بیٹھتی ہیں غرض یہ کہ نتیجہ یہ ہوا کہ ایک ہفتے کے بعد تصدق بھائی بورڈنگ چھوڑ کر ہمارے ہاں آٹھہ رہے تصدق بھائی مجھ سے اور بدوں سے بڑی گپے ہاں کا کرتے تھے ان کی باتیں بہت دلچسپ ہوتیں بدوں سے تو وہ دن بھر نہ اکتاتے البتہ آپا سے وہ زیادے باتیں نہ کرتے کرتے بھی کیسے جب کبھی وہ آپا کے سامنے جاتے تو آپا کے دپٹے کا پلو آپ ہی آپ سر کر نیم گھنگڑ سب بن جاتا آپا کی بھیگی بھیگی آنکھیں جھک جاتی اور وہ کسی نہ کسی کام میں شدت سے مصروف دکھائے دیتی اب مجھے خیال آتا ہے کہ آپا ان کی باتیں غور سے سنا کرتی تھی گو کہتی کچھ نہ تھی بھائی صاحب بھی بدوں سے آپا کے مطالق پوچھتے رہتے لیکن صرف اسی وقت جب وہ دونوں اکیلے ہوتے پوچھتے بدوں تمہاری آپا کیا کر رہی ہے آپا بدوں لاپروائی سے دھوراتا بیٹھی ہے بلاؤں بھائی صاحب گھبرا کر کہتے نہیں 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 اچھا بہتو آج تم ہی یہ دیکھو اس طرف تمہیں دکھائیں اور جب بدوں کا دھیان ادھر ادھر ہو جاتا تو مدھم سی آواز میں کہتے ارے یار تم تو ڈھنڈھوروا ہو ڈھنڈھوروا کیا ہوں میں اس پر وہ میز بجانے لگتے ڈگمگ ڈگمگ ڈھنڈھورا یعنی یہ ڈھنڈھورا ہے دیکھو جیسے ڈھول ہوتا ہے ڈگمگ ڈگمگ سمجھے اور آپ آکثر چلتے چلتے ان کے دروازے پر ٹھہر جاتی اور ان کی باتیں سنتی رہتی اور پھر چولے کے پاس بیٹھ کر آپ ہی آپ مسکراتی اس وقت اس کے سر سے دوپٹہ سرک جاتا بالوں کی لٹ فسل کر گال پر آ کر گرتی اور وہ بھیگی بھیگی آنکھیں چولے میں ناشتے ہوئے شولوں کی طرح جھومتی آپ آکے ہونٹ یوں ہلتے گویا گا رہی ہو مگر الفاظ سنائی نہ دیتے ایسے میں اگر امہ یا اببہ باورچی خانے میں آ جاتے وہ ٹھٹک کر یوں اپنا دوپٹہ بال اور آنکھیں سنبھالتی گویا کسی بے تکلف محفل میں کوئی بیگانہ آگوسہ ہو ایک دن میں آپا اور امہ باہر سہن میں بیٹھی تھی اس وقت بھائی اندر اپنے کمرے میں بدوں سے باتیں کر رہے تھے میرا خیال ہے بھائی کو یہ معلوم نہیں تھا کہ ہم باہر بیٹھے ہوئے ان کی باتیں سن رہے ہیں بھائی صاحب بدوں سے کہہ رہے تھے میرے یار ہم تو اس سے بیعہ کریں گے جو ہم سے انگریزی میں باتیں کر سکے شترنج کیرم اور چڑھیا کھیل کھیل سکے اور سب سے ضروری بات یہ ہے کہ ہمیں مسئدار کھانے پکا کر کھلا سکے سمجھے ہم تو چھا جو باجی سے بیعہ کریں گے بدوں چیخنے لگا میں جانتا ہوں تم آپا سے بیعہ کروگے ہاں اس وقت امہ نے مسکرہ کر آپا کی طرف دیکھا مگر آپا اپنے پاؤں کے انگوٹھے کا ناخن توڑنے میں اس قدر مسروف تھی جیسے کچھ خبر ہی نہ ہوں اندر بھائی صاحب کہہ رہے تھے واہ تمہاری آپا فرنی پکاتی ہے تو اس میں پوری طرح شکر بھی نہیں ڈالتی بلکل ہے پھیکی آخت ہوا ابا جو کہتے ہیں کہ فرنی میں کم مٹھا ہونا چاہیے وہ تو اپنے ابا کے لئے پکاتی ہے ہمارے لئے تو نہیں میں کہوں کہوں میں اوہ پگلے پگلے ڈنڈوروہ لو تمہیں ڈنڈورہ پیٹ کر دکھائیں یہ دیکھو اس طرف ڈگ مگ ڈگ مگ بدو پھر چلانے لگا میں جانتا ہوں تم میز بجا رہے ہو ہاں 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 اس طرح ڈنڈورہ پیٹتا ہے ہاں اسی طرح ڈنڈورہ پیٹتا ہے کشتیوں میں اچھا بدو تم نے کبھی کشتی لڑی ہے آؤ ہم تم کشتی لڑیں میں ہوا گاما اور تم بدو پہلوان لو اور ٹھہرو جب میں تین کہوں اور اس کے ساتھ ہی انہوں نے مدھم آواز میں کہا ارہ یار تمہاری دوستی تو مجھے بہت ہی مہنگی پڑتی میرا خیال ہے کہ آپ پہ ہنسی نہ روک سکی اس لئے وہ اٹھ کر باورچی خانے میں چلی گی میرا تو ہنسی کے مارے دھم نکلا جا رہا تو رمہ نے اپنے موں میں دوپٹر ٹھونس لیا تھا کہ آواز نہ نکلے میں اور آپا کمرے میں بیٹھے ہوئے تھے کہ بھائی صاحب آگے کہنے لگے کیا پڑھ رہی ہو جہینہ اور ان کے موں سے جہینہ سن کر مجھے بڑی خوشی ہوتی تھی حالانکہ مجھے اپنے نام سے بہت نفرت تھی نور جہاں کیسا پرانا نام ہے جیسے کسی تاریخ کی کتاب کے بوسی دا اور آگ سے بڑی اممہ سنتا ٹیکتی ہوئی آ رہی ہو مگر بھائی صاحب کو نام بگاڑ کر اسے سمار دینے میں کمال حاصل تھا ان کے موں سے جہینہ سن کر مجھے اپنے نام سے کوئی شکایت نہ رہتی اور میں محسوس کرتی گویا ایران کی شہزادی ہوں آپا کو وہ سجادہ سے سجدہ کہا کرتے تھے مگر وہ تو پرانی بات تھی جب آپا چھوٹی تھی اب تو بھائی جان اسے سجدہ نہ کہتے بل اس کو پورا نام تک لینے سے گھبراتے تھے خیر میں نے جواب دیا اسکول کا کام کر رہی ہوں پوچھنے لگے تم نے کوئی برنارڈ شاہ کی کتاب پڑی ہے کیا میں نے کہا نہیں انہوں نے میرے اور آپا کے درمیان دیوار پر لٹکی ہوئی گھڑی کی طرف دیکھتے ہوئے کہا تمہاری آپا نے تو ہارٹ بریک ہاؤس پڑی ہوئی ہے وہ کنکھیوں سے آپا کی طرف دیکھ رہے تھے آپا نے آنکھیں اٹھائے بغیر ہی سرہلا دیا اور مدھم سی آواز میں کہا نہیں اور سویٹر بننے میں لگی رہی بھائی بولے اوہ کیا بتاؤں جہنہ کہ وہ کیا چیز ہے نشہ ہے نشہ خالص شہد تم اسے ضرور پڑھو بلکل آسان ہے یعنی امتحان کے بعد تم ضرور پڑھنا میرے پاس پڑھی ہے میں نے کہا میں ضرور پڑھوں گی پھر پوچھنے لگے میں کہتا ہوں تمہاری آپا نے میٹرک کے بعد پڑھنا کیوں چھوڑ دیا اب مجھے کیا معلوم آپ خود ہی پوچھ لیجئے حالانکہ مجھے اچھی طرح معلوم تھا کہ آپا نے کالج میں جانے سے کیوں انکار کیا تھا کہتی تھی میرا تو کالج جانے کو جی نہیں چاہتا وہاں لڑکیوں کو دیکھ کر ایسا معلوم ہوتا ہے گویا کوئی نمائشگاہ ہو درستگاہ تو معلوم ہی نہیں ہوتی جیسے متعلقے بہانے ملا لگا ہو مجھے آپا کی یہ بات بہت بری لگی تھی میں جانتی تھی کہ وہ گھر بیٹھ رہنے کے لیے کالج جانا نہیں چاہتی بڑی آئی تھی نکتہ چین اس کے علاوہ جب کبھی بھائی جانا آپا کی بات کرتے تو میں خمخہ چڑھ جاتی آپا تو بات کا جواب تک نہیں دیتی اور یہ آپا آپا کر رہے ہیں اور پھر آپا کی بات مجھ سے پوچھنے کا مطلب کیا ہے نہیں میں کیا ٹیلی فون تھی خدا آپا سے پوچھ لیتے اور آپا بیٹھی ہوئی گمسم آپا بھگی بلی شام کو ابا کھانے پر بیٹھے ہوئے جلا اٹھے آج فرنی میں اتنی شکر کیوں ہے بھئی قند سے ہونٹ چپ کے جاتے ہیں سجادہ سجادہ بیٹی بھئی کیا کھانڈ اتنی سستی ہو گئی ہے ایک لکمہ نگلنا بھی مشکل ہے آپا کی بھیگی بھیگیاں کے جھوم رہی تھی حالانکہ جب کبھی ابا خفا ہوتے تو آپا کرنگ زرد پڑ جاتا مگر اس وقت ان کے گال تمتما رہے تھے کہنے لگی شاید زیادہ پڑ گئی ہو یہ کہہ کر وہ تو بورچی کھانے میں چلے گی اور میں دانت پیس رہی تھی شاید کیا خوب شاید ادھر ابا بدستور بڑھ بڑھا رہے تھے چار دن سے دیکھ رہی ہوں کہ فرنی میں قند بڑھتی جا رہی ہے سین سے اممہ دوڑی دوڑی آئی اور آتے ہی ابا پر برس پڑی جیسے ان کی عادت ہے آپ تو نہاک بگڑتے ہیں آپ حلقہ میٹھا پسند کرتے ہیں تو کیا باقی لوگ کم کھائیں اللہ رکھے گھر میں جوان لڑکا ہے اس کا خیال تو کرنا چاہیے ابا کو جان چھڑانے مشکل ہوگی کہنے لگے اور یہ بات ہے مجھے بتا دیا ہوتا بھئی میں کہتا ہوں سجادہ کی ماں اور وہ دونوں خسر خسر کرنے لگتے آپا ساہرہ کے گھر جانے کو تیار ہوئی تو میں بڑی حیران ہوئی آپا ان سے ملنا تو کیا تک نہ پسند نہیں کرتی تھی بلکہ ان کے نام پر ہی ناک بھوچڑایا کرتی تھی میں نے خیال کیا ضرور کوئی بھید ہے کبھی کبھار ساہرہ دیوار کے ساتھ چار پائی کھڑی کر کے اس پر چڑھ کر ہماری طرف جھانگتی اور کسی نہ کسی بہانے سلسلہ گفتگو کو دراز کرنے کی کوشش کرتی تو آپا بڑی بے دلی سے دو ایک باتوں سے اسے ٹال دیتی آپ ہی آپ بول اٹھتی تھی تو اتنا کام پڑا ہے اور میں یہاں کھڑی ہوں یہ کہہ کر وہ بورچی خانے میں جا بیٹھتی خیر اس وقت تو میں چپ چاپ بیٹھی رہتی مگر آپا جب لوڑ چکی تو کچھ عرصے کے بعد چپ کے سے میں بھی ساہرہ کے گھر جا پہنچی باتوں باتوں میں میں نے ذکر چھیڑ دیا آج آپا آئی تھی ساہرہ نے ناخن پر پالش لگاتے ہوئے کہا ہاں کوئی کتاب منگوانے کو کہہ گئی ہے نہ جانے کیا نام ہے اس کا ہاں ہارٹ بریک ہاؤس آپا اس کتاب کو مجھ سے چھپا کر دراز میں مکفر رکھتی تھی مجھے کیا معلوم نہ تھا رات کو وہ بار بار کبھی میری طرف اور کبھی گھڑی کی طرف دیکھتی رہتی اسے یوں مسترب دیکھ کر میں دو ایک چھوٹی انگڑائیاں لیتی اور پھر کتاب بند کر کے رضائی میں یوں پڑ جاتی جیسے مدت سے گہری نیند میں ڈوب چکی ہوں جب اسے یقین ہو جاتا کہ میں سو چکی ہوں تو دراز کھول کر کتاب نکال لیتی اور اسے پڑھنا شروع کر دیتی آخر ایک دن مجھ سے رہا نہ گیا تو میں نے رضائی سے مو نکال کر پوچھی لیا آپا یہ ہارٹ بریک ہاؤس کا مطلب کیا ہے دل توڑنے والا گھر اس کے کیا معنی ہوئے پہلے تو آپا ٹھٹک گئی پھر وہ سنبھل کر اٹھی اور بیٹھ گئی مگر اس نے میری بات کا جواب نہ دیا میں نے اس کی خامشی سے جل کر کہا اس لحاظ سے تو ہمارا گھر بھی ہارٹ بریک ہے میں کیا جانوں میں نے اسے جلانے کو کہا ہاں ہماری آپا بھلا کیا جانے میرا خیال ہے یہ بات ضرور بری لگی اسے کیونکہ اس نے کتاب رکھ دی اور بتی بچھا کر سو گئی ایک دن یوں ہی پھرتے پھراتے میں بھائی جان کے کمرے میں جا نکلی پہلے تو بھائی جان ادرہ در کی باتیں کرتے رہے پھر پوچھنے لگے جہینہ اچھا یہ تو بتاؤ کیا تمہاری آپا کو فروٹ سیلڈ بنانا آتا ہے میں نے کہا میں کیا جانوں جا کر آپا سے پوچھ لیجی خود ہی پوچھ لیں اچھا آج کسی سے لڑ کر آئی ہو تمہیں بولتے نہیں ابھی تو لڑکی ہو شاید کسی دن لڑکا ہو جاؤ اس پر میری ہنسی نکل گئی وہ کہنے لگے دیکھو جہینہ مجھے لڑنا بہت پسند ہے میں تو ایسی لڑکی سے بیاغ کروں گا جو باقاعدہ صبح سے شام تک لڑ سکے ذرا اکتا ہے نہیں جانے کیوں میں شرم آگئی اور بات بدلنے کی خاطر پوچھا فروٹ سیلڈ کیا ہوتا ہے بھائی جان وہ بھی کچھ ہوتا ہے سفید سفید لال لال کالا کالا نیلا نیلا سا میں ان کی بات پر ہس دی پھر کہنے لگے وہ مجھے بہت پسند ہے یہاں تو ہم فرنی کھا کر اکتا آگئے میرا خیال ہے یہ بات آپا نے ضرور سن لی ہوگی خانے میں بیٹھی نعمت قدہ پڑ رہی تھی اس دن کے بعد روزانہ وہ کھانا پکانے سے فارغ ہو کر فروٹ سیلڈ بنانے کی مشک کیا کرتی اور ہم میں سے کوئی ان کے پاس چلا جاتا تو وہ چھٹ فروٹ سیلڈ کی کشتی چھپا دیتی ایک روز آپا کو چھیڑ نکھی خاطر میں نے بدلو سے کہا بدلو بوجھو تو وہ کشتی جو آپا کے پیچھے پڑی ہے اس میں کیا ہے بدلو ہاتھ دو کر آپا کے پیچھے پڑ گیا حد تا کہ آپا کو وہ کشتی بدلو کو دینی ہی پڑی پھر میں نے بدلو کو اور بھی چھمکا دی میں نے کہا بدلو جاؤ تو بھائی جان سے پوچھو اس کھانے کا کیا نام ہے بدلو بھائی جان کے کمرے کی طرف جانے لگا تو آپا نے اٹھ کر وہ کشتی اس سے چین لی اور میری طرف گھور کر دیکھا اس روز پہلی مرتبہ آپا نے مجھے یوں گھورا تھا اس رات آپا شام ہی سے لیٹ گئی مجھے صاف دکھائی دیتا تھا کہ وہ رضائی میں پڑی رو رہی ہے اس وقت مجھے اپنی بات پر بہت افسوس ہوا میرا جی چاہتا تھا کہ اٹھ کر آپا کے پاؤں پڑ جاؤں اور اسے خوب پیار کروں مگر میں ویسے ہی چپچا بیٹھی رہی اور کتاب کا ایک لفظ تک نہ پڑ سکی انہی دنوں میری خال ازاد بہن ساجدہ جسے ہم سب ساجو باجی کہا کرتے تھے میٹرک کا امتحان دینے کے لیے ہمارے گرہا ٹھہری ساجو باجی کے آنے پر ہمارے گھر میں رونک آگئی ہمارا گھر بھی کہکہوں سے گونج اٹھا ساہرہ اور سرئیہ چار پائیوں پر کھڑی ہو کر باجی سے باتیں کرتی رہتی بدو چھاجو باجی چھاجو باجی چیختا پھر تو اور کہتا ہم تو چھاجو باجی سے بیعہ کریں گے باجی کہتی شکل تو دیکھو اپنی پہلے مو دھو آؤ پھر وہ بھائی صاحب کی طرف یوں گردن مڑتی کہ کالی کالی آنکوں کے گوشیں مسکنانے لگتے اور وہ پنچمتان میں پوچھتی ہے نا بھائی جان کیوں جی باجی کے موں سے بھائی جان کچھ ایسا بھلا سنائی دیتا کہ میں خوشی سے پھولی نہ سماتی اس کے برعکس جب کبھی آپا بھائی صاحب کہتی تو کیسا بتا معلوم ہوتا ہے وہ واقعی انہیں بھائی کہہ رہی ہیں اور پھر صاحب جیسے حلق میں کچھ پھنسا ہوا مگر باجی صاحب کی جگہ جان کہہ کر وہ اس سادے سے لفظ میں جان ڈال دیتی جان کی گونج بھی بھائی دب جاتا اور یہ محسوس ہی نہ ہوتا کہ وہ انہیں بھائی کہہ رہی ہوں اس کے علاوہ بھائی جان کہہ کر واپسی کالی کالی چمکدان آنکھوں سے دیکھتی اور آنکھوں میں آنکھوں میں مسکراتی تو سننے والے کو قطعی یہ گمان تک نہ ہوتا کہ اسے بھائی کہا گیا ہے آپا کے بھائی صاحب اور باجی کے بھائی جان میں کتنا فرق ہے باجی کے آنے پر آپا کا بیٹھ رہنا بلکل بیٹھ رہنا ہی رہ گیا بدو نے بھائی جان سے کھیلنا چھوڑ دیا وہ باجی کے گرد تواف کرتا رہتا اور باجی بھائی جان سے کبھی شترانج کبھی کیرم کھیل دی باجی کہتی بھائی جان ایک بورڈ لگے گا یا بھائی جان باجی کی موجودگی میں بدو سے کہتے کیوں میاں بدو کوئی ہے جو ہم سے شترانج میں پٹنا چاہتا ہو باجی بول اٹھتی آپا سے پوچھئے بھائی کہتے اور تم باجی جھوٹ مٹ کی سوچ میں پڑ جاتی چہرے پر سنجیدگی پیدا کر لیتی بھمے سمٹا لیتی اور تیوری چڑھا کر کھڑی رہتی پھر کہتی مجھ سے تو آپ پٹ جائیں گے بھائی جان کھل کھلا کر ہنس پڑتے اور کہتے کال جو پٹی تھی بھول گئے ہیں کیا وہ جواب دیتی میں نے کہا چلو بھائی جان چلو چلو بھائی جان کا لحاظ کر دو ورنہ دنیا کہے گی کہ مجھ سے ہار گئے اور پھر یوں ہستی جیسے گھنگرو بج رہے ہوں رات کو بھائی جان ببرچے کھانے میں ہی کھانا کھانے بیٹھ گئے آپا چپ چاپ چولے کے سامنے بیٹھی تھی بدو چھا جو باجی چھا جو باجی کہتا وہ باجی کے دپٹے کا پلو پکڑے اس کے آس پاس گھوم رہا تھا باجی بھائی جان کو چھیڑ رہی تھی کہتی تھی بھائی جان بھائی جان تو صرف ساڑھے چھے پھلکے کھاتے ہیں اس کے علاوہ فرنی کی پلیٹ مل جائے تو قطعی مزائقہ نہیں کریں بھی کیا نہ کھائیں تو ممانی ناراض ہو جائیں انہیں جو خوش رکھنا ہوا ہے نا بھائی جان ہم سب اس بات پر خوب ہنسے پھر باجی دودھ رہیلنے لگی اور آپا کے پیچھے جا کھڑی ہوئی آپا کے پیچھے فروٹ سیلڈ کی کشتی پڑی تھی باجی نے ڈھکنا سرکا کر دیکھا اور کشتی کو اٹھا لیا پیشتر اس کے کہ آپا کچھ کہہ سکے باجی وہ کشتی بھائی جان کی طرف لے آئی لیجئے بھائی جان اس نے آنکھوں میں ہستے ہوئے کہا آپ بھی کیا کہیں گے کہ ساجو باجی نے کبھی کچھ کھلایا ہی نہیں بھائی جان نے دو تین چمچ موں میں ٹھونس کر کہا خدا کی قسم بھائی بہت اچھا بنایا ہے کس نے بنایا ہے باجی نے آپا کی طرف کا نکھیوں سے دیکھا اور ہستے ہوئے کہا ساجو باجی نے اور کس نے بھائی جان بھائی جان کے لیے بدو نے آپا کی طرف غور سے دیکھا آپا کا موں لال ہو رہا تھا بدو چلاڑ اٹھا کے میں بتاؤں میں بتاؤں آپا نے بڑھ کر بدو کے موں پر ہاتھ رکھ دیا اور اسے گود میں اٹھا کر باہر چلے گی باجی کے کہکہوں سے کمرہ گونج اٹھا اور بدو کی بات آئی گئی ہو گی بھائی جان نے باجی کی طرف دیکھا پھر جانے انہیں کیا ہوا موں کھولے کا کھولا رہ گیا آنکھیں باجی کے چہرے پر گڑ گئیں جانے کیوں میں نے محسوس کیا جیسے کوئی زبردستی مجھے کمرے سے باہر گسیٹ رہا ہو میں باہر چلی آئی باہر آپا الگنی کے قریب کھڑی تھی اور بھائی صاحب نے مدھم آواز میں کچھ کہا آپا نے کان سے دوپٹہ سرگا دیا پھر باجی کی آواز آئی چھوڑیے اور پھر خامسی چھا گئی اگلے دن ہم سہن میں بیٹھے تھے اس وقت بھائی جان اپنے کمرے میں پڑ رہے تھے بدو بھی کہیں ادھر ہی کھل رہا تھا باجی حسب ممول بھائی جان کے کمرے میں چلی گئی کہنے لگی آج ایک دندناتہ بورڈ کر دکھاؤں کیا رائے ہے آپ کی غالب انہوں نے باجی کی طرف زور سے پیر چلایا ہوگا وہ بنافتی غصے میں چلائی وہاں آپ تو ہمیشہ پیر ہی چھٹواتے رہتے ہیں بھائی جان فوراں بولے تو کیا ہاتھ سے چپ چپ خاموش باجی چیخی اس کے بھاگنے کی آواز آئی ایک منٹ تک پکڑ دھکڑ سنائی دی پھر خامسی چھا گئی اتنے میں کہیں سے بدو بھاگتا ہوا آیا کہنے لگا آپاں اندر بھائی جان باجی سے کشتی لڑ رہے ہیں چلو دکھاؤں تمہیں چلو بھائی وہ آپاں کا ہاتھ پکڑ کر گھشیٹن لگا آپاں کا رنگ ہلدی کی طرح زرد ہوا جا رہا تھا اور وہ بت بنی کھڑی تھی بدو نے آپاں کو چھوڑ دیا کہنے لگا اممہ کہاں ہے اور وہ اممہ کے پاس جانے کے لیے دوڑا آپاں نے لپک کر اسے گود میں اٹھا لیا آؤ اور اسے باورچی خانے میں لے گئی اسی شام میں نے اپنی کتابوں کی علماری کھولی تو اس میں آپا کی ہارٹ بریک ہاؤس پڑی ہوئی تھی شاید آپا نے اسے وہاں رکھ دیا ہو میں حیران ہوئی کہ کیا بات ہے مگر آپاں باورچی خانے میں چپ چا بیٹھی تھی جیسے کچھ ہوا ہی نہیں اس کے پیچھے فروڈ سیلڈ کی کشتی خالی پڑی تھی البتہ آپاں کے ہونٹ بھنچے ہوئے تھے بھائی تصدق اور باجی کی شادی کے دو سال بعد ہمیں پہلی بار ان کے گھر جانے کا اتفاق ہوا اب باجی باجی نہ تھی اس کے وہ کہہ کہہ بھی نہ تھے اس کا رنگ زرد تھا اور ماتے پر شکنچڑی تھی بھائی کہنے لگے چھاجو باجی سے بیاغ کرو گے ہم ہم بدو نے کہا ہم بیاغ کریں گے ہی نہیں میں نے پوچھا بھائی جان یاد ہے جب بدو کہا کرتا تھا ہم تو چھاجو باجی سے باہ کریں گے اممہ نے پوچھا آپا سے کیوں نہیں تو کہنے لگا بتاؤں آپا کیسی ہے پھر چولے میں جلے ہوئے اپلے کی طرف اشارہ کر کے کہنے لگا ایسی این اسی وقت بجلی بجھ گئی اور کمرے میں انگاروں کی روشنی کے سوا اندھیرہ چھا گیا ہاں یاد ہے بھائی نے کہا مجھے یاد ہے پھر جب باجی کسی کام کے لیے باہر چلے گی تو بھائی کہنے لگے نہ جانے اب بجلی کو کیا ہو گیا ہے جلتی بجھتی ہی رہتی ہے آپا چپچا بیٹھی چولے کی راک میں دبی ہوئی چنگاریوں کو قرید رہی تھی بھائی جانے مغموم سی آواز میں کہا کتنی سردی ہے پھر اٹھ کر آپا کے قریب چولے کے سامنے جا بیٹھے اور ان سلگتے ہوئے اپلوں سے ہاتھ سینکنے لگے بولے ممانی سچ کہتی تھی کہ ان جلے ہوئے اپلوں میں آگ دبی ہوتی ہے اوپر سے نہیں دکھائی دیتی کیوں سچ دے آپا پرے سرکنے لگیں تو چھنٹ سے آواز آئی جیسے کسی دبی ہوئی چنگاری پر پانی کی بوند پڑی ہو بھائی جان منت بھری آواز میں کہنے لگے اب اس چنگاری کو تو نہ بوچھاؤ سچ دے دیکھو تو کتنی ٹھنڈک ہے اگر آپ کو سوتی تشکیل اچھی لگی تو چینل سبسکرائب کیجئے گا شکریہ موسیقی موسیقی موسیقی